اسلام علیکم ویور میں ہوں شیف کمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کمر فوڈ سیکرڈ بہت ہی زبردست ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں بہت ہی کمال کی ریسپی سردیوں کو لے کر کے ریسپی حلوائی سٹائل گجریلا کس طریقے سے تیار ہوتا ہے اور یہ ٹیسٹ فول کس طریقے سے بنتا ہے مکمل گائیڈ کروں گا توجہ سے دیکھئے گا تو ویور چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف یہاں پہ میں نے یہ تین کلو گاجرے لے لی اور ان کو میں نے اس طریقے سے قدو کش کر لیا اور اچھی طرح سے میں نے اس کو واش کر لیا تو اس ٹائم پہ آگے ہم نے اب اس طرح کا ایک مینے پتیلہ لے لیا اور یہ میرے پاس ایک لیٹر دودھ تھا یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ اللہ فلیم کو ہم آن کر دیں گے اور دودھ کو بوائل آنے تک چھوڑیں گے دودھ کو بوائل آ جائے پھر میں آپ سے ملتا ہوں دودھ کو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اس ٹائم پہ آکے یہ جو ہمارے پاس گاجریں تھی یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ اب فلیم ہمارا ہائی رہے گا ہائی فلیم پہ ہم نے اس کو اتنی دیر تک پکانا ہے جب تک یہ اس میں جو دودھ ہے اور گاجروں نے جو پانی چھوڑنا ہے وہ اچھی طرح خوشک نہ ہو جائے یہ میں آپ کو تین کلو گاجروں کا فارمولا بتا رہا ہوں بہت ہی ایتھینٹک اور یونیک یہ ریسپی ہے یہ ہر چیز کونٹی میں رہ کے اس میں جائے گی اور یہ بہت ہی زبردست یہ بنے گا ہمارا جو گجریل ہے یہ جو بائر مارکٹوں میں سٹال لگاتے ہیں ہلوائی وغیرہ وہ اسی طریقے سے یہ گجریلہ تیار کرتے ہیں ایک گاجر کا ہلوہ ہوتا ہے وہ اور طریقے سے تیار ہوتا ہے میں اس کی بھی ریسپی انشاءاللہ جلد آپ سے شیئر کروں گا یہ ادھر تقریبا ہمیں پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اس کو پکانے میں یہ میں اچھی طرح پکا لوں تو پھر آپ سے ملتا ہوں آپ اس میں یہ تین کلو گاجریں ہیں تو آپ تین کلو دودھ بھی ڈال سکتے ہیں آپ ڈے لیٹرل دودھ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں اس میں ایک کلو دودھ ڈال رہا ہوں یہ اس سے بھی بڑا پرفیکٹ بنتا ہے اور گاجریں آپ نے زیادہ بریگ نہیں لینی اور زیادہ موٹی نہیں لینی آپ نے درمیانے سائز کی جو گاجر ہوتی ہے وہ آپ نے لینی ہے اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے جیلے جی اس ٹائم پہ آگے یہ دودھ ہمارا خوشک ہو گیا جو گاجر نے پانی چھوڑا تھا وہ بھی خوشک ہو گیا تو ہم اب فلیم کو میڈیوم تو سلو کر دیں گے اوپر سے اس کو ڈک دیں گے اور پانچ منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے پانچ منٹ کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں فلیم ہمارا بلکل سلو میڈیوم تو سلو رہے گا پانچ منٹ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اس ٹائم پہ آگے ہم نے یہ اوپر سے ڈککن اٹھا دیں گے فلیم ہمارا جو دم والا تھا دم والے فلیم پہ ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے پکائے تاکہ جو گاجریں وہ اچھی طرح ٹینڈر ہو جائیں تو اب ہم نے یہ میرے پاس ہاف کے جی چینی ہے یہ اس میں جائے گی اب فلیم کو میڈیوم کر کے اس کو پھر ہم اچھی طرح پکائیں گے تاکہ جو چینی نے اپنا پانی چھوڑنا وہ بھی اچھی طرح پک جائے فلیم آپ نے میڈیوم کر دینا ہے یہ گجریلے کی بہت یونیک ریسپی ہے یہ بہت زبردست یہ گجریلہ تیار ہوتا ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کہیں کہ کوئی چیز تیار ہوئی ہے میں ادھر یہ چینی کا پانی جو ہے وہ خوش کرنا ہوں پھر آپ سے ملتا ہوں آپ نے جو دودھ آپ نے ڈالنا ہے اور جو گاجروں نے پانی چھوڑنا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے خوش کر لینا ہے فارمولا آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے تین کلو گاجریں ایک کلو دودھ اور آدھا کلو چینی اور اس میں اب جب اس کی بنائی کریں گے تو ہم اس میں تقریباً ڈھائی سو گرام اس میں گی ڈالیں گے یہ لے جی پانی ہمارا اچھی طرح خوشک ہو گیا ہے اور جو چینی تھی اس میں بھی ہم نے اچھی طرح اس کو پکا لیا آپ نے اس کنڈیشن میں لے کے آنا ہے اب اس میں ہم جو ہمارے پاس ڈھائی سو گرام گی تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس طرح سے ایڈ کر دیں آپ اس میں دیسی گی بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس یہ ڈالڈا آئل تھا تو میں نے اس لیے وہ اس میں ڈال دیا اور یہ میرے پاس چار سے پانچ حضر سبز لہچی ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں اس سے بہت اچھے خوشب ہو آئے گی اب اس کو یہاں پہ ہم نے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہائی فلیم پہ اس کی اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے میں اس کی بنائی کر لوں پھر آپ سے ملتا ہوں اور آپ کو اس کی فائنل لکٹ بھی چیک کرواؤں گا اور ڈیش آٹ کر کے بھی اس کو آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی اس سے خوشب ہو آ رہی ہے اور یہ بہت ہی کمال کا ہمارا گجریلا تیار ہوا ہے یہ لیں جی بنائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ اس کنڈیشن میں آ گیا ہے یہ اس کی لکٹ چیک کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی یہ زبردست تمہارا گجریلا تیار ہوا ہے میں نے اس میں کوئی فوڑ کدر بغیرہ کوئی کسی چیز کا استعمال نہیں کیا جو کمرشل کیار کرتے ہیں وہ اس میں فوڑ کدر کا بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کا رنگ جو ہے وہ زیادہ لال ہو جائے تو میں اس میں نہیں کر رہا بنائی آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے بنائی پہ کمپرومائز نہیں کرنا کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی ڈیش ہو اس کی جتنی اچھی بنائی ہوگی اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا تو ہماری یہاں پہ بنائی کمپلیٹ ہوگی ہے میں آپ کو ڈیش اوٹ کر کے بھی دکھاتا ہوں فلیم کو بند کر دیں گے اس ٹائم پہ آگے میں نے یہ اس طرح کا بول لے لیا اس میں ہم اس کو نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے بہت اس کی زبردست خوشبو آ رہی ہے بہت ایک کمال کا اس کا کلر ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اس کو ڈال دیں یہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ میرے پاس انڈے بوائل کیے تھے یہ اس طریقے سے اوپر رکھ دیں یہ اس طریقے سے رکھتے ہیں اس طریقے سے رکھتے ہیں یہ اس طریقے سے رکھتے ہیں یہ میرے پاس یہ ایک کھوپرا تھا اس کو اس طریقے سے رکھتے ہیں اور یہ میرے پاس یہ بادام تھے ان کو اس طرح کیسے رکھتے ہیں یہ لیں جی یہ اس کی فائنل لک ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہمارا آج کا جو گجریلہ وہ تیار ہوا ہے یہ اس کی لک چیک کریں بہت ہی ماشاءاللہ زبردست اس کا کلر ہے یہ دیکھیں جی اگر آپ کو آج کی یہ ہماری ریسپی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ